موسیقی 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 یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ پچھلی حکومت میں یہ کراسس نہیں تھا بہران بجلی کا نہیں تک کام تھا لیکن ہمارے ساتھ بہاول پور سے آئے دوست مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں اور ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس حوالے بجلی کے حوالے سے بھائی صاحب کا جواب یار ایک تو پہلی بات ہے میں بہت خوش ہوں بھائی نے میرے اوپر سوال کیا ہے پہلی بات میں اپنے مو سے کہہ رہا ہوں ہم تو چول لٹے رہے ہیں تو میرے بھائی سے ایک سوال ہے یار وہ میرے دس روپے لٹا دیں جو آپ نے ڈیم کے لے لیے تھے لوڈ شوڈنگ تو ہو رہی ہے نا آپ نے پورے پاکستان سے پیسے لیے تھے وہ میرے دس روپے لٹا دو یار جو ڈیم کے لے لیے تھے اگر آپ نے تین سالوں میں دس دس روپے لیے ہیں یار کوئی چیز بن نہیں ہو ایک اندازہ ہم پیچھے لگا لیتے ہیں بھائی کو کہہ دیں نراض انہوں نے چائنا والوں نے سات دن کے اندر کرونا تھا ایک ہسپیٹال بنا دیا میرا شاید اتنا مہائدہ نہیں ہے جہاں تک میں نے سننا ہے دیکھا ہے شوشل میڈیا پر انہوں نے سات دن کے اندر اتنا بڑا ہسپیٹال بنا دیا تو ہماری پورے پاکستان کی عوام نے ویسے ہم پی ٹی آئی اور نون لیک والے دونوں بھائی بھائی ہیں ہمارے پورے پاکستان کی عوام نے حتیٰ کہ نون لیک وال بھائیوں نے بھی دس دس روپے دیا تھے میں نے خود دیا بھائی کو ان کے بڑے حکمران کو دس روپے وہ گئے ہیں وہ ابھی تک ڈیم نہیں بننا ڈیم کا خواب و خیال نہیں ہے چاہے وہ بن بھی گئے مہائدہ ہو چکے بھائی نے کہا لوڈ شڑی ہے تو میرا بھائی سے سوال ہے ہمارے وہ دس روپے ڈیم والے کیدھر گئے جی بھائی کا سوال ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے سوال ہے کہ وہ دس روپے ڈیم والے کہاں گئے کیا ڈیم کی مٹی کھا گئی کہاں گئے پہلی گالتا ہے سر جے ڈیم بڑن پی ای میں کوئی بھائیوں نے کو پتہ کہنا ہے کہ ڈیم ڈوہزار ٹھاوی مکمل تھی مڈائی اگر کوئی چوری چکاری نہیں گو نظر آوے تو یہ حکومت نہیں گو نا ثابت کر ڈیم ڈیم دیری پیسے کی دیکھو کی تھا گئے انہیں گو پچھو رہا ذریعہ اچھا ٹھاوی مکمل تارے کے انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہسپتال دیری گال ہے نا چائنہ ٹیکنالوجی ہے تارے کوئی بہن باہر ہے تارے کوئی ایک سال باز اضافت ہے دوسرہ کمپیٹیزن کیوں نہیں کر سکے اٹھاوی سال تاری حکومت رہ گئی ہے جواب دے ہاں جواب دے تو جی بھائی اس بھائی نے مجھے دوبارہ سوال کیا کہ اٹھائیس سال ہماری حکومت رہ چکی ہے تو ہماری حکومت میں اٹھائیس سال کا حکومت میں جلالپور کے سائیڈ پہ آتا ہوں بھاولپور میں بہت ترقی ہے یار ہم میں خود کہہ رہا ہوں جس نے دیکھنی ہے نون لی کی ترقی جا کے دیکھ سکتا ہے بھائی نے سوال کیا اٹھائیس سال میں آپ کو کیا ملے یہ ایک منہ میں اس کو کرتا ہوں اس سائیڈ پہ یہ ہے لانگ تو مشتاق لانگ نے ہمیں اٹھائیس سال کے اندر شاید میں پیچھے جاتا ہوں وہ نون لی کے سپورٹر تھے انہوں نے ہمیں یہ سٹیڈیم دیا ہے بلکل قریب ہیں انہوں نے اٹھائیس سال میں ہمیں جلالپور پیر والے میں یہ پارک دیا ہے مجھے ابھی تک انہوں نے ایک تحصیل دیا ہے انہوں نے ہمیں پینے کے لیے پانی دیا ہے بہت شدید قلعہ تھی مشتاق لانگ شاید کسی اور نے بھی کیا ہوگا لیکن تختی ان کی ہوتی ہے تو جس تہاں پہ میرا اندازہ آتا ہے کہ ابھی ہمیں پانی بلکل بہت صاف مل رہا ہے یہاں پہ لگا ہوا ہے فیلٹر والا پانی مل رہا ہے اٹھائیس سال پیچھے ہم نے کچھ نہیں کیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں جس دن میں ویزر کرنے آکے دیکھ سکتا ہے اٹھائیس سال پیچھے ہم تو چور ہیں لٹے رہے ہیں پیسے اٹھا کے باگے دوسری نمبر پہ جب عمران خان کا ادھر سٹیڈیا میں جلسہ ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے تب میں اتنا بڑا نیتا چھوٹا تھا تو ادھر ہی اسی سٹیڈیا میں جلسہ ہوا تھا اس کے جلسے کے فوراں بعد نہ لائٹے رہی نہ کوئی جنگلہ رہا نہ کوئی بورڈ رہا نہ کوئی اچھی سی چیز رہی کیونکہ میں رہتا ہے بھاوالپور کا ہم نے آنا ہے ہم تعلیم کی خاتل بھاوالپور گئے ہوئے ہیں ہم نے واپس ادھر ہی آنا ہے ہمارا جینا مرنا صاحب کو جلالپور پیر والے میں ہمیں یہ بتایا جائے ہم نے اٹھائی سال میں کچھ نہیں کیا تین سالوں میں ہمارے جلالپور پیر والے میں نہ کوئی اچھا حکمران بیٹھا ہے ابھی ابھی کی بات ہے ادھر ساتھ ٹروز فورم پھٹا ہے تو تین دن ہو گئے ہیں بستی نوناریان چک چوراسی میں ایک تار شوٹ ہوتی رہ گئی ہے ہم نے میں آیا ہوں بھاوالپور سے میں نے کلیم کیا جلالپور پیر والے میں تب تک پوری میڈیا سوئی رہتی ہے جب تک کوئی بڑا حاسا نہیں ہو سکتا بھائی نے سوال کیا اٹھائیس سال میں ہمیں کچھ نہیں ملا بھائی آپ کو اٹھائیس سال میں کچھ نہیں ملا آپ پندرہ سال پیچھے چلے جاؤ آپ کی پیٹی آئی تھی 28 سال میں آپ کو کچھ نہیں ملا 28 سال میں آپ کو کچھ نہیں ملا اور آپ یہ پیچھے نظارہ دکھا لو دکھا دو 28 سال کی ترقی نہیں ہے اور کس کی ہے اور یہ کون دیر ہے پیسہ آپ خود بتا دو بھائی کو آپ دکھا جی بھائی کا سوال تھا جو مسلم لیگ نون سے کے کارکنان ہے ان کا سوال تھا کہ اگر ہم دیکھیں پیچھے جائیں پیچھے کیونکہ پی ٹی آئی کا سوال تھا کہ پچھلے سالوں میں پرفارمنس کارکردگی جو ہے مسلم لیگ نون کی بتائیں اور بھائی نے بتائی کہ انہوں نے ایک تو اچھی بات کی ملک مستاق لانگ مرہوم کے حوالے سے جلال پر تحصیل جلال پر میں اگر ہم دیکھیں تو تمام منصوبے جو ہے ملک صاحب کی محنت اور کاوش سے ہیں تحصیل ہیڈکوارٹر ہو پارک ہو اسٹریڈیم ہو باقی بھی جو کالج وغیرہ ہیں یہ ملک مستاق لانگ کی جو ہے بدولت ہیں اور وہ مسلم لیگ نون میں تھے اور بھائی کا سوال ہے کہ یہ جو کام ہوئے ہیں اب جو ہے ایک اسٹریڈیم ہے علی مستاق لانگ کے نام سے ان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت نے نہ لیٹیں دی نہ صاف سترک کھیل کا محول وہاں بنا ہوا ہے اور ہم اوارال ملک کی بات نہیں کرتے اپنے تحصیل کی بات ان کا کہنا ہے کہ کرپے ہیں اور تحصیل میں اس حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی اس نے کیا دیا جلال پر کی عوام کو کیا دیا ہم جوا جاننا چاہتے ہیں جی اچھا سر پہلا پہلا جو سوال ہے ہی نا کہ ہسپیٹل لیتے نے مسلم لوم سٹریڈیم دیتے سالہ کو دیتے کیا توسا ہی شاہدہ کمپیریزن چینہ دے سٹریڈیم نہ کر سکتے کیا جرے آپ نے ہسپیٹل ہیں کیا جنہ دے کمپیریزن امریکہ دے ہسپیٹل نہ کر سکتے سارے شام مل دے رہے ہیں کیا کمپیریزن نہ کر سکتے نہیں کر سکتے نمبر ٹو اے آدھے رہیں گے کھیلے دے میدان سٹریڈیم بانگن آیا کہ امران خان دے آن توارے ملک سیکیورٹی ٹیما جتنیاں ہائی الارٹ تھیں اجرے مقابلے پی ایسل تین دے رہیں گے کیا نور لکھتے دورے تھیں دیشت گردی جی ہائی ختم کی تے کیا آلمی فورم تے جتاں امران خان بن جو دی عزت حسل آفدہ کینی چین دی باگی سر بھائیوں نے گاہل بجاہے ہسپیٹل سٹریڈیم پارک اے وقتی ضرورت ہوں دیں اے حال یاد نبر دیں کیا تساہی نیازہ کمپیریزن کر سکتے ہوئے ہونے اے پارک کے ہوئے سنی جلال پورتا اے نون لکھ بڑھا گئے ہوئے کیا اتنے لائٹ ہے یہ تساہی ہوئے اے فیسلیٹی سکینڈے ہیں چلو تساہی ایک پارک بڑھنے پہ پارک تیجھ بڑھنے رڈی ترہ سکتے ہوئے سٹریڈیم پڑھنے پہ سٹریڈیم کون ماتے ہوئے رات دوسو ماتے کھیٹ سکتے ہوئے سر چلو سنی نون لکھ دوڑ تا من صبح پڑھا ہے کیا کوئی ہسپیٹل توڑا ہی تھا کون بندہ فارز کروئی تہیں کون پنجاب بندے توڑے بیمار تھی کیا پنجاب بندے دیکسی جن پہ یہ تھا ایک اے فیسلیٹی سکینڈ پڑھیا کرنی آن نون لکھ پوریا کرنے ہیں تو سا آیا کہ اچھا نون لکھ دو رہے سہیں مشرف دو رہے کردہ چھی ہزار ارب ڈالر ہے پی پی دو رہے بارہ ہزار ارب ڈالر ہے نواز شیر صاحب جی حکومت مکی ہے تری ہزار ارب ڈالر ہے اٹھارہ ہزار ارب ڈالر کردہ پار پاکستانی دے بڑا ہوتا سر اپنے گھردہ مٹھا پانی لوا گئنسو آپ نے گھردہ تدین اور آئی شکر آگئنسو میں گھونڈ جواب دے اچھا جواب دیں کرزہ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے جو کرزہ لیا تھا نا آپ نے خود سناؤ گا ہر چینل پہ آئے گی اس کی ہم نے چاہے پی تھی چاہے کہا رہا ہے دو سال یا تین سال بعد بجت آیا تو وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا جو بھی سمجھ دا رہا ہے چاہے کے معاملے سے آ رہا ہوں وہ خود سمجھ جائے گا بھائی کا اسی سوال میں اتنے اتنی دیر بھائی نے بولا ہے میں نے صرف چھوٹا سا سوال دے دیا ایک میں نے چاہے پی تھی ایک میں نے قیمتی پارس لیا تھا جو میں نہیں میرے ایک سپورٹر نے لیا تھا کیونکہ وہ اس پارس کا معاملہ آ رہا ہے لڑکی تھی وہ جو بھی تھی میں نام نہیں لے رہا بھائی کو تکلیف ہوگی وہ پارس لے کے اس نے ایک تصویر اپلوڈ کی تھی وہ اسی وجہ سے گگی سائبہ فس گئی تھی تو کوئی بات نہیں ہے یار ہم نے چاہے پی اور ایک پارس لیا بھائی کا اور سوال آ رہا ہے پھر بات کیا ہے کہ وہ لوہار تھے لوہار کا پسینہ ابھی بھی آ رہا ہے تو یہ نہیں معلوم کہ اب یار غصہ نہ ہونا جو جو بھی سپورٹر ہے کسی کا دل دلہ داری ہو رہی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں میں اس بندے کو سپورٹ نہیں کرتا جو اپنی بیٹی کو تسلیم نہ کرے میں اس بندے کو سپورٹ نہیں کرتا جو شخص ایک بات آ جاتی ہے ایک باپ ہے بیٹی کو تسلیم نہیں کر رہا اچھا میں بھائی کے اوپر آ رہا ہوں مان لیتا ہوں ہر چیز جھوٹی ہے کبھی آپ کے حکمران کے بیٹوں نے پاکستان آ کے کوئی پاکستان کے بارے میں بات کی ہے اب ہر کوئی پوسٹ لگائی پڑا ہوتا ہے کہ یہ شخص تھا اس نے ایک اپنی ازادی اور خوشی چھوڑ دی پاکستان کی خاطر یہ ہے جی اس نے غلامی چھوڑ دی پاکستان کی خاطر پسینے پسینے ہو رہا ہے اصل مرد میں خود کہہ رہا ہوں اصل مرد ایک گھر جمعی نہیں رہ سکتا اگر وہ ادھر رہ بھی سکتے تو ہر کو یہاں سے کہتا ہے اتنا بڑا کرکٹر اتنا بڑا سپورٹر گھر جمعی ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو بھائی کو اگر برا لگ رہا ہے تو بھائی کیا اور سوال ایشو کے اوپر کیونکہ جو ملک کے ایشو تھے کیا پچھلی حکومت نے کیا کیا اس حکومت نے کیا کیا اس ایشو پر یہ گفتگو کر رہے ہیں جہاں تک میرا انداز ہے بھائی جان ڈیم کا منصوبہ ڈیم کا منصوبہ دو ہزار بارہاں یا تیرہ میں شروع ہوا تھا میں خود کہہ رہا ہوں تیرہ کے بعد آپ خود بتا دو بھائی بار بار ڈیم 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 لگا رہے ہیں کبھی آپ کو نواز شریف کا پیغام آیا ہے کہ ہمیں دس روپے یا بیس روپے دو آپ خود بتائیں آپ کو ہر جگہ پہ ہمارے نور لکھ والوں کا کام ہوا ہوا یہ یہ پارک بنی ہے کسی جلال پور پیر والے کے شہری نے دس دس روپے دی ہیں پانچ پانچ روپے دی ہیں یا ایسے ایک منہ ایک منہ ایک منہ ایک منہ آپ بات کر لیں نا یار آپ کا حق بنتے ہیں آپ کا حق بنتے ہیں کبھی کسی نے کہا کہ ہمیں دس دس جواب تا کہہ نہیں میں نے ایک پوچھیں ڈیم کڑن بڑھنا ہی دے کڑن مکبر کریں گلکت بلسینا سائٹ تکے ہوئے ہیں سر سو ساں گلکت بلسینا چاہتے ہیں ڈیم دی ہیک ایک بجری ہیک ایک ٹرالی میں دیکھتے ہیں سر پچھلے سار رستہ کے نائی ونجاندہ آسان پنجھار کلیمٹرہ سفر آسان کم از کم آٹھ گھنٹے کتے ہیں تو ساکی میں آگ ساتھے تو آپ کو ڈاڈر پہ در مان لگا ہوتے یار جو انہوں نے داستر پہ جمع جمع کیا تھے داستر پہ وہ کہاں گیا نہیں نہیں میں خود کہہ رہا ہوں میں خود کہہ رہا ہوں اپنے ابا ہمارے لوگوں پیسے گھنے میں دے تو آپ سے شام پیسے کتنا کتان جب نہیں ایک منہ جب لیے ان کی حکومت نہیں ہے ہماری حکومت ہمیں دو ہزار پہ دے رہی ہے میں کہہ رہا ہوں اکثر لوگوں نے کہہ کہ دو ہزار کا کرو گے کیا دو ہزار کا کاروبار کا کیا کرو گے میں خود کہہ رہا ہوں یہ میں ویڈیو واپس لوں گا میرا ایک بھاول پور میں سپورٹر ہے پی ٹی ای کا میں نے خود اس کو کال کیا میں نے کہا اس جگہ پہ جا دے کون ٹھہ رہا جو بھی ٹھہ رہا ہوا تھا یار میں اس کو بات نہیں کر رہا نہ اس کو شیئر کر رہا ہوں فیملی ممبر تھا میں نے کہہ تو پی ٹی ای کا سپورٹر پڑھ رہا ہے اور تیرے یہ والے دو ہزار لینے ہوئے گئے اکثر اندر سے ایسے لوگ ہیں اور ایک اور بات آگئی جو بے نظیر بے نظیر پیسے جو ملتے تھے ابھی بھی مل رہے ہیں جلال پور پیر والا میں لوگوں کو میں ایک یہ بات کروں گا سیاست باہر کی بات دوسری بات کر رہا ہوں ہک دار ہے وہ لے جو ہک دار نہیں ہے بھائی وہ نہ لے ہک دار کا حق چھینہ جا رہا ہے اب آگے سیاست کی بات ایک منٹ کے بے نظیر دو ہزار ہک کال ہکتا وقت دیکھوڑا چار پنگا لیا ایڈ کر دیں میں آٹھ ڈون سا جواب ڈیوڈا پیوڑا ہے بلکہ ہکڑا ہے ڈو ہزار بے سارا سا سابون دی پتی ماچے تیلی تک ٹیکس دینے آر کا بیت ہے کرکٹر کا نا بہت مشکل سے بہت ہے بھاگتا ہوا کرکٹر کو کرکٹر کا ہی پتہ ہوتا ہے لوہار کو یہ معلوم ہوتا ہے میں نے صبح یہ چیز بنانی ہے اور شام کو یہ بنانی ہے اچھا اس نے لینا ہے سابون اس نے لینا ہے سابون میں نے لینا ہے دو ہزار سے شیمپو شیمپو کو لے کے جانا ہے ڈی چوک پہ سمجھنے والا سمجھ گئے ہوگا بھائی اگلا سوال کرو میرے پیارے بھائی یہ سیاسی بحث جو ہے ذاتیات پہ چل رہی ہے اور ہم عید کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو ویوز لیتے ہیں کہ کیسی خوشن سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ ٹاپک یہیں پر اختتام ہوتا ہے